یہ جی ماشاللہ بیج کا رات حالہ تو فولی بڑھا ہوا تو آدھے سے بھی آپ جی کامٹ ہے کہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ ادھر جی ٹینڈ لگائے ہوئی جا آپ لوگ دیئے اس کے تھا اوپر جی امیج بھی بنی ہوئے جی ٹینڈ ہوگی تو ادھر جی بھائی جان طرح تھا اور سا جی بھی لگا رہے ہیں اور سامنے جی خاص بگا رہا دی جاری اللہ حمدللہ جی شام کا سن سیر جی فولی گروب ہو گیا آپ لوگ جی دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہیڈیس ہوں گا آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں بلاغ شروع کرنے سے پہلے جن لوگ نے میرا چینل ابھی تک سبسکر ریبنگ کا چینل کو سبسکر کر دے اور سبسکر کر دے اللہ حمدللہ جی ابھی مائی کا مہینہ چاڑا ہے اور ہمارے علاقے میں جی جو گندم کی کٹائیاں وہ جی کافی آتا کو ہو چکے ہیں مطلب کہ مکمل ہو چکی ہے اور جو جی بنانے والی مشینہ مطلب کہ توڑی بنانے والی مشینہ یہ جی کام بھی رہتا مطلب کہ توڑی بنانے کا کام اور ابھی جی جوید بھائی کا کھیتا تقریباً چارکنال کا کھیتا تو سنجھ کھیت میں سبزی لگانی گرمیوں کی سبزی کون سی سبزی لگانی ہے وہ بھی آپ لوگو دکھاتا ہوں تو کالکا جی اس نے ہا لکی مدازہ جی کھیت میں کھلے ہوگا ڈال دییا تو ایدھر جی تینڈے اور جی قدو گڑا لگانے ہیں تو جی آپ لوگ دیکھ سکتا ہے تقریباً چارکنال کا کھیتا تو اس میں اس نے جی ہا لگا چلا کے تو واتو گڑا مکمل توڑ پاڑی ڈال دی گیا یہ چیکر جی ماشاءاللہ خلیب گڑا بنایا تو ایک بیجی ادھر لگانا ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر تو تقریباً جی ایک فوٹ کے فاصلے پار جی بیجگوار لگانے ہیں پر میں آجوید بھائی کا سا جی تین بجے تقریباً ڈھائی تین گھنٹے میں ہم لوگ نے تین کنال میں ہم لوگ نے بھی لگا دیا تقریباً تین چار بائی تھے تو بہت جی فاسٹ ہم لوگ نے کام کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو خید آپ لوگوں کو ادھر تاکی نظر آ رہا ہے یہ سارا ہم لوگ نے چینڈے پڑا لگایا گرمیوں کے سب دیا تو آگے سورا سا ایک کنال کا کھیت بچا ہے ادھر جی ہم لوگ نے سورے سے دوانوں کا بھی لگانا اور سا جی قدو کا بھی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو جوید بھائی جی ابھی گاڑ سے جی موٹر بھائی لگا گیا سا جی موٹر لگانی ہے اور ابھی جی کھیت کو پائی لگا دینا کیونکہ شام کا وقت ہو گیا بہت زیادہ ہوتی ہے تو ابھی جی نمی بھگا تھوڑی سی تو ابھی جی پانی بھی لگا دیتی ہے خید کو باقی جو بھی مولوبا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جوید بھائی کا جو اب وہ وہ جی خید میں خالو گا ڈالا ڈی اے پی تقریبا ہم لوگ گھر سے پچیس تیس کلو لے کر آئے تھے تو ساتھ ساتھ جی بیج کو جی ڈی اے پی ڈالی جا رہی ہے یہ جی ڈی اے پی خید میں تقریبا شیف میں ہی نہیں اپنا سرکتی ہے تو ڈی اے پی ڈالیں گا تو جلدی جی پودے بڑے ہو جائے گی کیونکہ دن کو جی دوب گڑا بہت زیادہ ہوتی جا تو ایسا ہی پودا جی پیداوار میں نہیں آئے گا تو ڈی اے پی ڈالیں گا تو جلدی جی پودا پیداوار میں آئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی وید بھائی در موٹر لگاڑا ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے تو وہ جی سامنے جی وید بھائی کا بوا تو وہ جی خید میں مکمل طور پر جی ڈالا وہ بھی آپ لوگوں کے دخاتے ہیں اور بھی لگانے کا تریقہ بھی آپ لوگوں کی دکھاتے ہیں ما شا اللہ جی یہ جی ماشاء اللہ بیج کا راہا تھا اللہ تو پھولی بڑھا ہوا تو آدھے سے بھی آپ جی کام ڈھا گیا ہم لوگ نے کافی زیادہ جی ٹینڈ لگائے ہوئی آپ لوگ دیکھ سکتا ہے اوپر جی امیج بھی بنی ہوئی جی ٹینڈ ہو گی تو ادھر جی بائی جان طرح دار سے جی بھی لگا رہے ہے اور سامنے جی خات وگڑا دی جاری ہے بیج کو ماشاءاللہ جی آپ لوگ جی دیکھ سکتے ہیں تھالا پھولی بڑھا ہوا تھا تو ابھی خالی ہو گیا کیونکہ ماشاءاللہ یہ راجی بھی تو بھی بہت زیادہ خراب تھا کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھی ٹوٹا بھی ہوئی تھا تو خیار ہم لوگ نے لگا دیا جو خراب تھا وہ جی باہر نکال دیا جو اچھا بھی تھا وہ ہم لوگ نے لگا دیا تو ابھی تقریبہ نے ایک کنال کا کھیتہ تو اس کو بھی لگانا یہ ماشاءاللہ سارا جی قدو کا بھی یہ بھی ہم لوگ نے تھا تھوڑا سا لگانا ہم لوگ نے دوانوں کی لگا دی او سا یہ راجی قدو کا بھی یہ بھی ہم لوگ نے ادھر لگانا ہے ادھر دو تینے اٹھ میں لگائی ہے اکریبہ چار کنال کا کھیتہ تو ادھر جی کافی زیادہ ہم لوگ نے بھی لگا دیا تو ادھر جی جوید بھائی سامنے لگایا موٹر سیٹ کرنے جب جی سارے خیت میں بھی لگا دیا جائے گا تو پانی بھی اس کو لگا دیا جائے گا ماشاء اللہ جی یہ چکڑی ماشاء اللہ بھائی جاند رہ دار سے بھی لگا رہی ہے اکریبہ ایک فوٹ کے فاصلے بھائی بھی لگاتے جانا ابھی جی ہم لوگ بھی جلدی سے کام کرتے شام کا وقت ہو گیا تو میں ابھی جن کے سامنے دکڑواتا ہم بھی لگاتا ہوں اللہ حمدللہ جی اللہ حمدللہ جی یہ ساتھ والی کھلیا ہے ادھر جی کنڈو کا بھی لگا دیا گیا اور ایک تقریباً دو ادھر کھلوں میں جی ہم لوگ نے قدو کا بھی لگانا اور یہ ہے جی تقریباً تین فوٹ کے فاصلے بھی لگانا جو دوسرا بھی ساتھ کنڈو کا وہ ایک فوٹ کے فاصلے بات اور جو قدو کا وہ جی تین فوٹ کے فاصلے بات تو ابھی الحمدللہ جلدی سے کام شروع کرتے ہیں کیونکہ شام کا وقت ہو گیا ازانی مگڑا ہونا شروع ہو گیا اور ہمیں جی در آرگی ہو سکتی ہے کیونکہ کھیت کو ہم لوگ میں کمل طور پاری پانی بھی لگانا تقریباً چار کنا لگا کھیتا تو دو گھنٹے ہمیں لگے جی در پانی لگاتے ہوئے تو ابھی جلدی سے بھی لگا کے لگا کے لئے جی لندل آپ لوگ دیکھ سکتا ہے کتاروں کے صورت میں میں جی بھی لگانا شروع کر دیا اور یہ بیجی تین فوٹ کے فاصلے بھی لگانا کیونکہ جو قدیوں کے بھی ہوتی ہے وہ جی زیادہ بڑی ہوتی ہے جو تندے کی ہوئے لے ہوتی ہے وہی سوٹی ہوتی ہے کبھی در آگا اور سمہ کام لگا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین فوٹ کے فاصلے بار جی میں بھی لگاتے جا رہا ہوں گو اور اسی طرح جی تقریباً دو دن کھلے نہیں میں نے یہ والی لگانی اللہ حمدلاللہ جی قدیوں کی اور دوسرا جی یہ جو بیج کی نوک ہے یہ جی زمین میں نیچے کی طرف لگانی ہے اگر اوپر کی طرح ہم لوگ لگائے گے تو یہ بیجی نیت رگا یہ ابھی ایک تقنیقی فارمولا تو یہ بیجی نیچے کی طرف لگانا ابھی تقریباً پندرہ سے بیس میں لگے گا تو سارے خیز میں ہم لوگ جی بیج میں لگا دے گے تو پھر موٹر آن کرتے ہیں اور پھر جی خیز کو پانے لگاتے ہیں الحمدللہ جی در جی یہ ماشاءاللہ گھر سے آڑا ہی ہے یہ جی سیدھا موٹر کے ساتھ لگا گے اور پھر جی موٹر آن کرتے ہیں اور خیز کو جی پانے گا لگا دیں گے الحمدللہ جی آپ لوگ در سے دیکھ سکتا ہے کتنا دور وہ ادھا تھا تو سارے خیز میں پانے بھی لگا دینا الحمدللہ جی یہ جی ماشاءاللہ ادھر موٹر آن کرتے ہیں تو تقریباً چاندی منٹ میں جی موٹر آن کرتے ہیں تو خیز میں پانے جی لگا دیا جائے گا الحمدللہ جی ابھی راز کا وقت ہے تو ابھی جی لائٹ چلی گیا جس کے وجہ سے جی ہم لوگ خیز میں پانے نہیں لگا سکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح پڑھا ہوا وہ ادھا جی ہم لوگ نے موٹر لگائی تھی لیکن جی لائٹ چلے کی جس کے وجہ سے آپ جی ہم پانے نہیں لگا سکے تو انشاءاللہ جی صبح ہم لوگ جی پانے لگا دیں گے الحمدللہ جی ابھی راز کے تقریب بڑا پر سے اوپر ٹیم ہو گیا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ نے تقریباً ایک اکر کے قریب جی گندم لگائی تھی آدھی ہماری تھی اور آج ہم ساہو کی مطلب تو ہم لوگ نے مل کے تو گندم لگائی تھی تو تو آج ہمارے خیت میں لگا تھا ہاتھ بسٹر رات کو جی بڑی آئی تھی تو ابھی میں گیا تھا خیت میں ساتھ چھوٹا بھائی تھا تو ابھی جی میں خیت سے پھار رہا گو ہم مطلب کے خیت میں ہاتھ بسٹر لگا تھا اتر جتنی بھی گندم تھی وہ جی میں نے تھیلے میں ڈال کے تو ابھی گار لے گرم ٹرالی میں ڈال کے ابھی رات کے تکر بڑا بس اوپر ٹیم ہو گیا تو حالت آپ لوگ مر دے سکتے ہیں کپرے گھر میں چینج کر گیا تھا تو جتنی بھی گندم تھی وہ ہم لوگ جی گھر لے وہ گھر لا گئے تو ساری جی ادھا جی گھر میں ایک کنارے میں بجھا دی تاکہ وہ اس کو جی ہواف گھر لگے گندم جی بہت زیادہ گرم تھی کیونکہ دن کو کافی زیادہ دوب آتی ہے تو ہم لوگ جی گندم آ گیا تقریباً چار گنار کا کھیل تھا اور اس میں صحیح تقریباً ہمیں بیس من گندم جی سے یہ مطلب کہ فی اکر جی چالی مڑھا ہماری گندم نکل لیا خیج تھوڑا سا کمدوری تھا بیسے جی ہم لوگ نے کھا دے بڑا سپنے بڑا کافی زیادہ کی تھی لیکن جی خیج تھوڑا سا کمدور تھا میرے پہلی تھی تو ابھی آپ لوگوں گندم میں دکھاتے ہیں ما شایلہ جی یہ گندم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری ہم لوگ نے ادھا لاغے بجھا دی پہلے جی گندم تھیلے میں تھی لیکن تھیلے سے نکال گئے تو ادھا جی بشاہ دیئے اب لوگ دیکھ سکتے ہیں ما شایلہ یہ رہی جی ہماری گندم یہ نکلیا تو ادھا جی پنکہ وڑا لگایا چھوٹا بھئی آتے ہی سو گیا سا جی بیو جانت ہویا اور یہ رہی میری چار پہ میں نے بھی در سونا باقی چھوٹا بھائی جی کافی زیادہ جی تھا گیا کیونکہ کام گڑا ادھا جی بہت زیادہ کیا تھا اگر دن کو جی ہاتھ ویسٹر سے ہمارے کیز کی کٹائی ہوتی تو کام مسان ہو جانا تھا لیکن راز کا وقت ہے تو اس لئے جی زیادہ ہمیں بھانا دوانا پڑا جی تو خیر جی ہماری گندم کی کٹائی علام طلوع ہو گیا گندم بھی گاڑا آ گی باقی تین چار دن ہم لوگ لگائے گے ساری گندم کو جی ادھا دو میں پیشا دے گئے تاک جو بھی اس میں سوسری اور لڑی گڑا وہ جی نکل جائے اور اس کی سفائیو گڑا کر کے ہم لوگ جی گڑا خلے گے گھر میں بیسے جی یہ گندم ہمارے یہ کام ہے تو ہم لوگ نے اور بھی گندم خرید نہیں ہے باہر سے کیونکہ جی اس گندم سے ہمارا آگزارہ نہیں ہونے والا اور گندم کا ابھی ریٹ چلنا ہے تقریباً تینی آر اکتیس روپیاں تو باہر سے ہم لوگوں نے تقریباً داس پنترہ مانجی اور گندم نے نہیں ہے اس مانجی ہمارے پاس پہلے ہمارا وقت جی گزرتا گندم جی ہم لوگوں کو زیادہ خریدنی پڑتی ہے اگر کیسے زیادہ گندم نکل آتی تو ہم لوگوں کو نہیں خریدنی پڑتی لیکن جو بھی گندم کام نکلیا تو باہر سے بھی ہم لوگوں کو ابھی گندم خریدنی پڑے گی تو ابھی میں آئے ہوں ابھی جلسی سے نہ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور پھر لیتے ہیں باقی یہ بھی رات کے ساڑے بڑھا ہو گیا تو ابھی میں نے جی نہ آدھو کے کھانا کھا کے بلاغ جی اڈیٹنگ کر کے پھر سونا تقریبا تین بات جانے تو الحمدلہ یہ آج کا بلاغ ادھر کرتا ہے ختم اور مجھے کمینٹ میں آئی بتانے کا بلاغ کیسا لگا تو میری موشٹ انٹرشوٹ دیکھنے کو میری چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ بہلے کا بٹک دوبا دی تاکہ میں نہیں آنے والی ہاتھ بڑھو ساتھ پلاغ وقت پہنچے شکریہ